اسلام علیکم جاتی ہے بہت سیدھا ٹوٹا فوٹا رائیگان بیکار مبھوط حیران تجربہ گاہ وہ جگہ جہاں تجربے کی جاتے ہیں میری کیوری اسمش سائنٹسٹ سائنزدان امکیاشو دریافت کورمت جکیش زامز اور ایکارچ گزریامز سائنزدان اپنی لگن اور انتک مہنت سے آئے دین نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں سائنزدان سے پہنی مہنت سے آئے دین نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں انتک کشش کرن پت چھم نیڈی چیز ایجاد کران دریافت کران اس پر چھم عام لوکنس خدمت کران اور اس طرح سے تمام بنی نوہ انسان کو ترہ ترہ سے آرام و آسائش میا کرتے ہیں نئی نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں نئی 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 دوائیں ایجاد کرے ہیں ایسی دکھ درد آئے سے تمام علاج آسان بنانے خدر چھم واریہ میڈی سن تیار کران میری کیوری بھی ایک ایسی عظیم خاتون سائنزدان تھی میری کیوری شاک عظیم خاتون سائنزدان ابن واریہ نئی قوم کرمچ تھیکنلائی قوم کرمچ بڑی نوہ انسان سن کردے جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا یہ جوہر دریافت کو جو نہائیت ہی کار آمد ہے یہ سوٹا کار آمد جو یہ بہت سے محلی بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے اس جو واریا محلی کی بیماری ہیں جس علاج میں قائم یوان اس سے ریڈیم کہتے ہیں آج جب بنایا ریڈیم میری کیوری سات نومبر اٹھارہ سو ساتھ سٹھ ایسی کو پولین کے ایک شہر وارسہ میں پیدا ہوئی میری کیوری شیزامز سات نومبر اردہ شیطر ستھوٹ پولین کے ایک شہر سمزن تجائی چناؤ نتیزائی وارسہ اس کے والد ایک سکول میں ریاضی اور فیزیکس کے استاد تھے ہمسن فادر چو اسمت یعنی مول ہمسن چو اسمت ایک سکول سمزن ریاضی تو فیزیکس اک استاد اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاوان میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوک تھا میری کیوری اوز لوکچار پیٹھائے پڑھنے تے لکھنک شوک واریا یہ اوز مہنتی اور بڑی مہنتی اور ذہین تھے اپنی والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھے یعنی یہ اوز پنجس مولیس طبیعت اس مطلق پرت وقت پرسان اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھے اور اتھ مطلق سوچان ہی سکول کا امدھیان باز کر کے وہ اعلی تعلیم حاصل کرنا جاتی تھے لیکن ان کے والدین اعلی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن امسو نموغل یوسوس امسو نموغل یوسوس اعلی تعلیم امس جنہ خردر ایس انتم تیار کہیں کہ اتھو سواریا خرچ لگان یہ خرچ برداشت کرنے خردر ایس انتم تیار کہیں میری کیوری کو زور اس کی خاندان کی بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بال کرنے کی نوکری مل گئی میری کیوری اس چھو اور ایک خاندان آخوز تین بچ پرناؤنو موغل آو امس بچ پرناؤنس موغل آو امس راک ڈللیم بچ پرناؤنس اللتح پرناؤنس اپنسوں کا انتظام ہو گیا ایس پڑھو گئی تلیم بچ پر ناؤنس انتظام چھو اور پیرس چلی گئی اے پوڑھو سخشل کری ایس پڑھو سواریا ذین پان کرن کموئی اور پڑ گئی بیرس جہاں اٹھارہ سو تریانوی اسی میں انہوں نے فزیکس میں ایم ایس سی کے ڈگری حاصل کی اور اردہ شد ترنامت اسیس مز گرہ میں پیرسس مزان فزیکسس مز ایم ایسیس دگری پاس اٹھارہ سو جرانوی اسی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی اور اردہ شد سنامت اس ویس مزن کریم ریاضی سمجدی ڈگری غیشل اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں آت دوران ہیچی میں واریہ زبان دے وہ اپنی مادی زبان پولیش کے علاوہ پرانسی جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھے دبان امسوس مادی زبان امسوس پولیش ام علاوہ حصے میں پرانسی زبان دے جرمنی زبان دے روسی زبان دے امسوسی حکان پڑھ دے لکھ دے یہ امسوس حکان ٹھیک پڑھ دی مانی بوجھت ہے امسوس زبان امسوس اس کا انکات کری ہے یہ امسوس حکان امسوس زبان امسوس واپس جواب دے دیت اور یہ زبان امسوس حکان سمجھتے اس پڑھ کر میری کیوری واریہ محنت اللہ دریم حاصل کرنے گھر دے ام روکن کاکوریم دریا تو تشکے از بجور پارون سبان اناس باقی و سلام